سوال یہ ہے کہ محرم میں کالے کپڑے پہننا ایسا ہے جبکہ کالا کپڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بھی تھا دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رم کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے لباس میں اور حدیث میں اس کا حکم بھی آتا ہے کہ زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی سفید لباس کو یا سفید کفن کو پسند کیا گیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگی لباس بھی پہنا ہے جس میں کالا لباس بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے خاص طور سے کالا عمامہ فتح مکہ کے موقع پر آپ کا عمامہ کالا تھا لیکن یہ نہیں کہیں میرے علم میں ہے کہ کالا رنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند پسند تو سفید رنگ تھا لیکن سوال یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں کالے کپڑے پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے ہیں تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں ہمارے شیعہ بھائی یہ کالے کپڑے پہنتے ہیں سوگ منانی کی نیت سے اور ماتم کی نیت سے تو اگر کوئی اس نیت سے پہنتا ہے تب تو یہ غلط ہے لیکن اگر اتفاقاً کالے کپڑے ہیں اس کے پاس یا اس کے علاوہ نہیں ہیں اور پہن لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ ایسی چیزوں سے ہمیں پرہیس کرنا چاہیے بچنا چاہیے جو کسی غلط چیز کا شعار اور ٹریڈ مارک بن چکا ہے چونکہ کالا کپڑا یہ سوگ اور ماتم کا ٹریڈ مارک بن چکا ہے تو جان بوچ کے اس طرح کا لباس نہ پہنیں یہ زیادہ بہتر ہے لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی میسر نہیں ہے پہننا ناجائز بھی نہیں ہے دونوں چیزوں کو سامنے ہمیں رکھنا چاہیے